جی میرا نام عابد ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک سال کے بعد ہے ہم پر نماز عدا کی اپڈرگیشن آرٹیکل 37 کے بعد ہم نے ایک سال کے بعد نماز عدا کی اور بڑی مصررت ہوئی ہے لوگوں نے ایس او پیس کا فالو کیا امام صاحب نے دعا بھی کی جو آج کلی کوویڈ نائنٹین کی بیماری ہے اس کے لحاظے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ بیماری ختم ہو جائے لیکن زیادہ مصررت اس وقت ہوتی جب ہمارے میر وائز صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو یہی روکیسٹ ہے گورنمنٹ ایڈمیسٹیشن سے کہ میر وائز صاحب کو جلد جلد رہا کیا جائے وہ خالی سیاستدان نہیں ہے وہ مذہبی پیشوا بھی ہے وہ ہمارے میر وائز جمہور کشمیر کے میر وائز ہیں تو اس بنیاد پہ ان کو جلد جلد رہا کیا جائے وہ ہمارے وہ ایڈمیسٹیشن کی بہت باری مہربانی ہوگی ہے دیکھیں الحمدلللہ رب العالمین اللہ تعالی کا شکر ہے سب سے پہلے دعا ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی اس مہمارے سے کل عالم کو نجاتے بہت ہی خوشی ہے بہت ہی مسارت ہے جس طرح عید کا دن ہوتا ہے اسی طرح ہمیں آج مسلمانوں کا یہاں یہ پرجون جو یہاں پر آپ انہوں نے دیکھتے ہیں سوشل ڈیسٹلس کا بھی خیال رکھا گیا ہے بہت ہی مسارت ہے خوشی کا اللہ تعالی ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے مسجد کو کھولا تو حضب ہدایت میرمیز صاحب یہاں پر سوشل ڈیسٹلس کا خیال رکھا گیا یہاں پر سینٹیزن اپسیشن کا بھی خیال رکھا گیا تو ہر قسم کا انتظام ہے یہاں تو کیا خاص دعائے رہیں گے تاکہ ہماری ختم ہو جائیں ہماری بس ایک دیکھیں میں ایک گزارش کروں ہمارے آمال بات ہیں ہمارے گناہ بات ہیں ہم گناہوں سے بڑے پڑے ہیں جب تک کہ ہم اپنے گناہوں پر نادر نہیں ہو جائیں اوپر سے معافی نہیں ہو جائیں چاہے جس دھرم سے تعلق رکھتا ہوں جس وذہب سے تعلق رکھتا ہوں ہر ایک کو چاہے اپنے اپنے طریقے سے اللہ کو منائے اللہ روٹھا ہو گئے وہی سب سے بڑا مالک اور خالق ہے اسی کے دستی قدرت میں سب کچھ ہے لہٰذا منائنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑائے روئے اور پیٹے اپنے سینوں کو آئی پروردگار اس مہماری سے کچھ آنے آئی پروردگی